بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی تاک مختلف انبیاء محدث وجدد اولیاء اللہ ولیاللہ اور بزرگان دین یہی دنیا میں کوشش کرتے رہے کہ کسی طریقے سے انسان جھوٹ بولنا چھوڑ دے اور راست بادی پر آ جائے اور سچ بولنا شروع کر دے چاہے جتنا بھی نقصان ہو جائے ایسی کوئی بات نہیں دوستو آج بھی ہم اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کچھ کہنے سے کچھ کنائے اور اشارے سے کوئی سننے کے بعد جھوٹ چھوڑ دے اور سچ کی پکڑ پکڑ لے دوستو اس وقت دنیا میں جھوٹ سر پہ چڑھ کر دبالا ہو رہا ہے اور اس میں نہائی تی پڑے لکھے دوست بھی اور ان پر بھی جو اپنیابی میں کہتے ہیں جھوٹ ہو جھوٹ تتالی آج یہ ہم آپ کو ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بتاتے ہیں جو لوگوں کے ساتھ یا عوام کے ساتھ وعدے پہ وعدے کرتے رہے اور عوام کو آج سے چار سال پانچ سال چھ سال پہلے کے وعدے یاد کراتے ہیں تو پھر ان کو گصہ آتا ہے مگر کیا کریں ہم بھی کسی نہ کسی طریقے سے ان کو جید دلانے کی کوشش کرتے ہیں جھوٹ کا مو کالا سچ کا بول بالا دوست ایسے ہی جو انتہائی تلین یافتہ اور وہ بھی تلین سر چٹ کر بولے اور علم اور تقوی کا تکبر انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا اور وہ انسان کی دنیا بھی اور آخرت بھی تباہ و برباد کر کے رکھ چھوڑتا ہے دوستو ہر وقت علم کا روڑا ڈالنا یا پرابو گنڈا کرنا دراصل یہ انسان کے اندر کی کامہمتی کیا سکتے ہیں یا اپنے آپ کو لوگوں کا سامنے یہ بتانے کی کوشش کرنا کہ وہ مطلق علم کا مالک ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر علم کے دروازے بند کر چھوڑتا ہے اور علم کی بنیاد نہیں دراصل اس انسان کی کام علمی کا دراکھ ہوتا ہے اور یہی اور اسی طرف علم کی طرف مائل کرتا ہے جس فرد کو اپنے بارے میں خوش فہمی ہو کہ اسے ہر چیز کا علم ہے اور وہ عالم اپنے علم کے زوم میں یا بھروتی میں اس ساتھ تک ہو کہ مگر مجھ سے دریاء کے بارے میں اور شیر سے زیادہ جنگل کو جاننے میں کون تو وہ انسان بل ایسے شخص کا کیا کیا جائے اور اور اللہ تعالیٰ مجھے بز کمانی سے بچائے لیکن محصول سے ایسا ہوتا ہے اپنے محترم خان صاحب وزیریعظم پاکستان کو اپنے بارے میں چیز خوش فہمی ہے کہ انہیں دنیا کی ہر بات کا علم ہے بلکہ وہ ہر چیز کے بارے میں بھی یہ دعویٰ کر لیتے ہیں ان سے زیادہ اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا یورپ کی بات کریں تو وہ بڑے بڑے ہی آلانداز میں فرماتے ہیں یورپ کو مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا اگر افغانستان کی بات ہو تو وہ کہتے ہیں افغانستان افغان کو مجھ سے زیادہ بہتر نہیں جانتا اور اور تازہ بامرہ آپ کے علم میں ہوگا گزشتہ دنوں بارے پیارے بہترم وزیریعظم امران ہانسہ عزبستان تشریف لے گیا تو وہاں بھی اپنا یہ محسوس عادت سے بھلا بھلا یہ کہہ دیا عزبستان سے مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا اور پھر یہیں پر نہیں ٹھہرے اور وہ کہنے لگے عزبستان کو جتنا میں جانتا ہوں اتنا تو عزبستان خود نہیں جانتے دوستو یہ ایک عالم ہے صاف سے پہلے بات یہاں سے شروع ہوئی ان کے جاننے سی وہ کہنے لگے یورپ کو مجھ سے بہتر کون نہیں جانتا وہ مجھے پتا ہے جپان اور جرمنی کی سردیں سردی دو ہمسایہ ہیں وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں علم کا تکبر ایسا ہو کہ تکبر بھی ایسا سیرے سے ہوش فہمی نہ ہو پھر انسان ایسے دعوے کرتا ہے دراصل انسان پر سکتا ہی نہیں علم کے درازے آپ پر کب بندھ ہونے والے ہیں جب تک آپ طالب علم ہوتے ہیں تو آپ کے دل میں اپنی کالیمی کا کام علمی کا علم کی پیاس کو براتا رہتا ہے دوستو حضرت ابن باست رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عادہ علم یہ ہے تو کہ میں نہیں جانتا یعنی نصف علم صرف تسلیم کرنے میں ہی محفی ہے یہی ایک آپ کو تسلی علم کی طرف مائل کرتا ہے اور آپ راہ علم میں کامتن ہو جاتے ہیں دوستو علم ایک ایسا سمندر ہے اس سے چلو بر ہاتھوں میں ڈال کر پھر یہ کہنا پانی کو مجھ سے بہتر کون جانتا ہے دوستو یہی سمندر ہے اور سارا سمندر ہی باری جیب میں ہے کیا گلت فہمی ہے اصل میں یہ خان صاحب کی اکو ہے آنا ہے یا یہ کہہ لیں ایک تکبر ہے اور وہ بھی تکبر اپنی آخری حد کو چھونے چھونے کو ہے صرف اس میں پرائیم میریسٹر صاحب کا نہیں اس میں ڈسٹر بھی لے لیں پسال کے طور پہ چود فواد احمد صاحب یہ بھی ہیں ان کو بھی روز صبح نو بجے کیانلز کے ٹیلی فون کھٹکانے پڑ جاتے ہیں آئیے میں نے پریس کانفرنٹ کرنی ہے اور اس کے بعد ان کے مشیران وزراء معاملینی خصوصی یہ ایک دوسرے سے بڑھ کر قوم کے ساتھ خطاب کرتے ہیں اور جب یہ سب قرآن سے بیٹھ جاتے ہیں پھر فان صاحب کو یاد آتا ہے وہ میں جب پیچھے رہ گیا پھر انہوں نے کوئی ایسی بات کر دینی جس کا وہ آتا نہیں کر سکتے آج کل ہی کا بیان لے لیں اس وقت پاکستان میں سندھ اور وفاق کے درمیان یہ تندہ چار رہا ہے سندھ کہہ رہا ہے میں لوگوں کی جانے بچانے کے لیے لاک ڈاؤن کرنا ہے گرنڈا سندھ بھی وہ بھی ایک پرک کانفرنٹ کھٹکا چھوڑتا ہے کہ زیادہ پیپلز پارٹی یہ زیادتی کر رہی ہے اس میں چھوٹے فار صاحب کا بیان آیاتا ہے پیپلز پارٹی یا لاک ڈاؤن کے خلاف ساتھ ہی ہمارے محترم وزیراعظم امران حان یادی کا بھی بیان آیاتا ہے قومت سندھ کر رہی ہے جو لاک ڈاؤن کر رہی ہے ادھر ایک ساتھ ایک دن میں چار چار پرس کانفرنسیں ہوتی ہیں پیپلز پارٹی کے خلاف یا مرادلی شاہ کے خلاف یہ لاک ڈاؤن کیوں کر رہا ہے ساتھ ہی آج کی یہ حسد عمر صاحب کا بھی بیان آ گیا ہم بندیاں لگانے کی سوچ رہے ہیں اور کسی طریقے سے لاک ڈاؤن کرنا ہے دوستو یہ بھی ایک جوٹ اور تکبر کا مینی رکھتا ہے ایک دن میں چار چار پرس کانفرنسیں لاک ڈاؤن کے خلاف اس کے دوسرے دن ہی حسد عمر صاحب یہ پرس کانفرنس کھڑکا چھوڑتے ہیں ہم بھی لاک ڈاؤن کا سوچ رہے ہیں اور کتنا محدود رکھیں دوستو یہ ہے ان کا کردار اور افکار ارسل میں میں یہ باز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں یہ سارے تکبر کے لپیٹے میں آئے ہوئے ہیں اور یہ تکبر کو اپنے آخری حد تک پچا چکے ہیں اور صرف خان صاحب کوئی نہیں پوری امت مسلمہ مجموعی طور پر اسی فریب کا شکار محسوس ہوتی ہے یہ ساری دنیا فریب کے فریب ہے اور اس کے پاس تقوی کا خزانہ ہے اور مسلمانوں کے پاس بھی ماضی کا سنیرہ دور اس کی براس ہے فانی دنیا میں اس کی جوتی کا میل ہے اور جنت کی نعمتیں اس کا انتظار کر رہی ہیں اسی خوش فہمی کے بال پر مسلمان نہ دنیا سے کچھ کٹھا کر رہے ہیں اور نہ احرص کا سمان کٹھا کر رہے ہیں حضرت علی کرم اللہ واجہو کا کال ہے علم بغیر عمل بیکار ہے علم بغیر خلوص ازاد ہے لگتا ہے آن صاحب اپنے سارے کا سارا علم اپنے اپوری منصر کر لیا یہ لگ بات ہے وہ کسی سے سنتے پجکین کر لیتے ہیں یہی دوستو خان صاحب چار سار پانچ سار یہی اپنی تقریروں میں جرسوں میں اجتماعوں میں یہ خیخ خطاب کرتے رہے کہ نگران وزری اللہ سیٹی صاحب نے لیکشن کے درمیان پینٹیس پینچر لگائے اور ہان صاحب نے پینٹیس پینچر لگا لگا کے تکبر کیا اور یہ حد تک جا پہنچے یہ بھی اللہ کا ایک عجیب انتظام ہے وہ جانتا ہے کہ لوگ جھوٹ پولتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کو گیرگار کر پھر ان کے موں سے ہی وہ جھوٹ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں وہ پھر عامل میر صاحب کے ایک پروگرام میں انٹرویوی میں ہوئی کہتے ہیں یہ پینٹیس پینچر والا بیان تو ایک سیاسی بیان ہے دوستو یہ خان صاحب جو اس وقت ملد پر شخصیت پانچکے ہیں ان کی اخلیہ بھی حضرت پیر صاحبہ وہ بھی مذہبی ہیں قدی نشین ہوں گی ان کی اثر کا بھی خان صاحب کے اوپر کوئی اثر نہ ہوا موگر خان صاحب دکھانے کے لیے تسبیح ہر وقت کرتے رہتے ہیں وہ ایک پانچ ساتھ جھوٹ کو سچ بنا کر پیسٹ کرتے رہے جب یہ آخر پہ آئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے موں سے یہ کلوا دیا پینٹیس پینچر والا جوٹ تھا یہ ایک سیال اور جوٹ کو سچ میں بدلکار یہ کہہ دیا یہ ایک سیاسی بیان تھا دوستو حالیہ میں ہی شباہ شریف نے خان صاحب کے صلاح کے خلاف حیث کے عزت کا دعویٰ کیا ہوا تھا اور دالت میں خان صاحب نے بڑے عرصے کے بعد پانچ سال کے بعد دالت میں اپنا بیان یہ لکھ کر دیا مجھے شباہ شریف نے دس عرب کی آفر نہیں کی تھی یہ کسی میرے باعتماد ساتھی نے میرے کام میں کہا یہ بھی ایک فکرہ دماغ دیں اور اس طرح حان صاحب چھے سال تک جرسوں میں تقریروں میں قوم کے خلاف قوم کے یہ لائیو پروگرام میں یہی پراپوگنڈا کرتے رہے وہ کہتے ہیں یہ کریپٹ ہیں یہ چور ہیں اور اور ان کی فیملی کا فلوک سے نکال دیا ایسے ایسے بیان دیتے ہوئے جب سے خان صاحب نے ایک بیان دیا اس کے ساتھ ہی ان کی پیوری میں وزراء بھی مدان میں آیاتے ہیں پیشیران بھی آیاتے ہیں اور معاملین بھی آیاتے ہیں دوستو یہ ایک ساتھ چور جھوٹ یہ آپ خود نہیں تازہ لگائیں جو ایک شخص ہاتھ میں تسبیح پکڑ کر جرسوں میں اعتباہوں میں یہ پیان کرتا ہو یہ جھوٹ ہیں انہوں نے مجھے دس عرب ترپیہ کی رشوت کا آفر کی دوستو اب وہ پانچ سال کے بعد وہ چھ سال کے بعد وہ آفر کہاں گئی یہیں اس تیج کا پتا چال جاتا ہے منافق کے کرداروں میں ان کے بیانات میں ان کے ان کے کیا تدلی یہ آپ سامنے رکھیں یہ بھی ایک ہاں منافق کی نشانی ہوتی ہے اور اسی طرح جھوٹ کو چھے سار سچ بنا کے پیش کرتے رہے جب اس کا اللہ تعالیٰ نے خاتمہ کرنا تھا ان کے آتھوں سے ان کے سینوں سے یہ بیاندازت میں داہر کرایا مجھے انہوں ریکش آفر نہیں دی مجھے کسی اور ایک میرے پردبار ساتھی نے یہ کہا تھا دوستو آپ بھی شوچیں لانت جو ہے اس پہ اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح انداز میں اپنے کتاب کرانے مجید میں یہ فرمایا ہوا ہے لانت اللہ میں نل قاضی بھی دوستو آگے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے اب جو بھی فیصلہ کریں گے وہ پاکستان کے حق میں ہوگا اسی کے ساتھ دوستو ہم اپنا پروگرام ختم کرتے ہیں اگر آپ کا ہمارا پروگرام پسند آئے اس کو بھی لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکس میں جا کے اپنا دارش یار کریں اور ناک ٹی بی فور کو سبسکرائب کریں دوستو جانے سے پیشتر بیل آئیک کو پریس کریں تاکہ باری آپ تک تازہ تازہ ویڈیو آتی رہیں اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ بارکاتہو